ہماری پہلوان بیٹیاں ہماری پہلوان بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے کتنی بتتمیزی کری دیکھا آپ لوگوں نے گسیڑ گسیڑ کے اور جس آدمی نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ بتتمیزی کری جس نے ان کے سممان پہ ہاتھ ڈالا اس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی انہوں نے تو ایک طرح سے سارے اریانہ کے لوگوں کو یہ انگوٹھا دکھا رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو اس ور کر کے دکھا دینا ان کو جن لوگوں نے ہماری پہلوان بیٹیوں کی جت پہ آتھ ڈالی اس ور بٹن دبا کے ان کو ایسا سبق سکھانا ہے اور ایک چیز سمجھ لے نا پوری تانہ شاہی مچا رکھی ہے انہوں نے پوری تانہ شاہی میر کو گرفتار کر لیا کسانوں کو دلی میں نہیں گھسنے دیں گے پہلوان بیٹیوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور جو بتتمیزی کرتے ہیں ان کو ٹکٹ دیت کے سمبانیت کرتے نہیں اب پورے دیش کے اندر حال آپ ان کے خلاف ہو رہے ہیں ہار رہے ہیں پوری طرح سے پیچھے پی والے آر رہے ہیں کی نہیں آر رہے ہیں میں گناہ دیتا ہوں آپ کو ہریانے میں آر رہے ہیں راجلسان میں آر رہے ہیں مہاراشتہ میں ان کی سید کم ہو رہی ہے کرناٹک میں ان کی سید کم ہو رہی ہے جھار تھنڈ میں ہو رہی ہے بیہار میں ہو رہی ہے یوپی میں ہو رہی ہے بنگال میں ہو رہی ہے ڈلی میں ہو رہی ہے پنجاب میں ہو رہی ہے اور بڑھ کئی نہیں رہی بائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار میں آج آپ کو لکھے دے رہا ہوں ان کی دو سو تیس سے زیادہ سید نہیں آتی موڈی سرکار نہیں بن رہی چار جن کو موڈی سرکار نہیں بن رہی اور اتحاس بتاتا ہے دیش کے اندر جب بھی کرانٹی ہوئی ہے ہریانے سے شروع ہوئی ہے کرانٹی ہریانوی ویر پرش ہوتے ہیں ہریانوی جو ہوتے ہیں وہ باد ارکھوں ہوتے ہیں ساری کرانٹی ہریانے سے شروع ہوئی ہے تو اس دیش سے تانا شاہی کو ہٹانے کا کارکرم بھی ہریانے سے شروع ہونا چاہیے جس دن کنتی شروع ہوگی ابھی میں لوگوں سے بات شروع کرتا ہوں کوئی کہتا ہے جی پانچ سیٹ اڑھیانے کی چھے سیٹ اڑھیانے کی انڈیا کا ڈھبندن پانچ چھے دس کی دس سیٹ چاہیے انڈیا کا ڈھبندن کو دوگے میند کرنے پڑے گی سب لوگوں کو میند کرنے پڑے گی